میں آپ کو رسک کے چانے عمال بتانا چاہتا ہوں ان کو ٹھیک کر لیں یہ آج مسلمانوں سے حرام کیوں نہیں چھٹ رہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا صحابہ سکھا ایک زمانہ آئے گا میری امت یہ کام چھوڑ دے گی دعوت کا تو صحابہ تو ایسے شعب ہو گئے یا رسول اللہ یہ دعوت کا کام چھوڑ دے گی ہاں ہاں میرے صحابہ یہ نہیں یہ نیکی کی طرف بلانا برائی سے رکنا چھوڑ دے گی بلکہ کیا ہوگا اس کو نیکی نیکی نہیں برائی برائی نہیں لگے گی آج ماں اور بیٹا بیٹھ کے ساتھ اکٹے فلمیں دیکھتے ہیں بیٹی اور باپ ساتھ فلمیں دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں میں جہاز میں بیٹھا بیٹی باپ بیٹھے دونوں فلم میں دیکھ رہے ہیں کس ٹائب کی وہ سامنے دیکھ رہے ہیں کوئی آیا نہیں ان کو گناہ گناہ نظر نہیں آئے گا میرے پیاروں دیکھو جو گناہ اس وقت سب سے زیادہ ہو رہا ہے جو میں آپ سے ہر آدمی سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کا میں احساس نہیں جس کے بعد کوئی آدمی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا وہ ہے بدنظری آنکھوں کا گناہ اللہ نے صاحب قرآن میں کہا ہے سورہ نور میں کہ اے مومن مردو اپنی نظروں کو نیچے رکھا کرو اور شرمگاہوں کی حفاظت کرو اے مومن عورتے تم بھی نظریں نیچے کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو آج مسلمان نظروں کی حفاظت بھول گیا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا میرے ایک دوست ہے کسی کو بھی نہیں بتایا اس نے پہلا حج کیا تھا ادھار لے کے کسی سے پہلا حج ادھار لے کے کیا اور اس کا حج اللہ نے خبول کر لیا حدیث میں آتا ہے جس کا حج خبول ہو جائے موت تک اللہ کے علاوہ اللہ اس کو کسی کا موتاج نہیں کریں گے اللہ اس کو وہ نہیں کریں گے پہلا حج سترہ سال پہلے قبول ہوا آج وہ اپنی جیف سے ڈیڑھ سو آدمیوں کا ہر سال حج کراتا ہے ادھار پہ یاد حج کی طاقت حجی تو بنے حج سے کوئی وعدہ نہیں حجی سے وعدہ ہے نماز سے وعدہ نہیں نمازی سے وعدہ ہے متقی سے وعدہ ہے مسلمان سے کوئی وعدہ نہیں ہے ہم غلط لائن پہ ہیں ہماری روزی یہاں نہیں ہے ہم روزی کے سائے میں پھر رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں جو وعدہ رزقہ کیا آسمانوں میں تم نیچے نہ پھرو دنیا میں پھر روزی کے لئے نیچے ہے ہی نہیں کیا انار زمین میں نظر آتا ہے آپ کو زمین میں لال ہے تو انار لال کس نے کیا اللہ کہہ رہے ہیں میں آسمان سے لالی بھیجی ہے ناریل کا جرخت میں پانی ہے ناریل میں پانی نیچے پائیپ لائن نہیں ہے وہ میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے گائے میں بھینس میں دودھ نہیں ہے زبا کر کے ایک کترہ سویدی کا نکالو میں نے آسمانوں سے ڈالا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں جب پرندہ پر مار کے اڑتا ہے اور تم اس کو دیکھ تو پر مار کے جب وہ پر بند کر لیتا ہے تمہیں نظر نہیں آتا اللہ نے پرندے کو کیسے ہاتھ میں پگڑا ہوا ہے تم اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں آج مسلمان غلط یقین کی وجہ سے آج مسلمان روزی کو زمین میں تلاش کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَفِسْسَمَائِ رِسْقُ وَكُمْ وَمَا تُوَدُونَ تمہارا رِسْقَ آسمانوں میں